آج بروزِ بدھ حضرتِ اقدس مفتی عبد المعید صاحب کا فکر انگیز آڈیو کلیپ جس کا عنوان ہے امثال برموقع حج تبلیغ نے مرکزیت اور اجتماعیت سے متعلق مولانا سعید مددزلہو کے حکیمانہ فیصلوں نے پاکستانی متکبر تبلیغی عناصر کا تکبر توڑ کر رکھ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد رہے کہ تبلیغ کے بانی مولانا الیاس رحمہ اللہ نے اس مبارک کام کو وقت کے اہل علم اور اہل اللہ کی تائید سے مستقل ان کی سرپرستی میں شروع فرمایا چنانچہ مرکز نظام الدین کا مکمل کام شروع سے اب تک اہل علم اور اہل اللہ کی سرپرستی میں اعتدال کے ساتھ چلا ہے اس کے بالمقابل پاکستان کا تبلیغی کام شروع سے انگریزی خان بابوں کے تسلط کا شکار رہا اور پاکستان کے مرکزی ماحول میں اہل علم اور اہل اللہ کو ہمیشہ نظر انداز کیا گیا شاید اسی وجہ سے پاکستان کے اکثر تبلیغ والے عمومی طور پر اہل علم اور اہل اللہ کی رہنمائی اور ان کے فیوز اور توجہات سے محروم ہی رہے ہیں چنانچہ اس کی نہوست یہ رہی کہ اصری تعلیمی اداروں سے تربیت پانے والے روحانیت کے لیے زہر آلود انجیکشن زدہ بابوں کے اندر سے I know اور I think کہ میں جانتا ہوں میں سب سمجھتا ہوں کا باطل اور ناپاک جذبہ باوجود تبلیغی اسفار کے نکل نہ سکا اور قسم ہا قسم کا تکبر ان پاکستانی تبلیغی بابوں میں پیدا ہوتا چلا گیا مثلا مجمع کی کسرت کا تکبر کہ ہمارا مجمع زیادہ ہے جماعتوں کی کسرت کا تکبر کہ ہماری جماعتیں زیادہ نکلی ہیں بڑے مرکز کا تکبر کہ ہمارا مرکز بڑا ہے ممالک میں زیادہ جماعتیں بھیجنے کا تکبر کہ ہم نے ملکوں میں زیادہ جماعتیں بھیجی ہیں ممالک میں سفروں کا تکبر کہ میرے سفر زیادہ ہوئے ہیں اجتماعات و جوڑوں میں نمائندگی کا تکبر وغیرہ وغیرہ حتیٰ کہ صورتحال یہاں تک پہنچی کہ کہاں تو شروع زمانے میں ریونڈ کے اندر بلب پنکھا بھی لگانا ہوتا یا کہیں کمرہ دیوار بنانی ہوتی تو بھی نظام الدین سے مشورہ کرنے کو کہا جاتا تھا اور کہاں یہ ہوا کہ ممالک کی تشکیلیں ممالک میں اجتماعات و جوڑ پاکستان میں ملکی سطح کے امیر کا تقرر بھی بغیر مشورہ نظام الدین کے ہونے لگا حتیٰ کہ نوبت یہاں تک بھی آپ پہنچی کہ پاکستان والے تبلیغ کی عالمی قیادت و سیادت میں حصہ دار بننے کے متمنی ہو گئے بغیر امیر عالمی شورہ کے لیے مصر اور بزد ہو گئے اور دنیا بھر میں انتشار فتنہ و فساد کھڑا کر ڈالا خیر اللہ جللہ شانہو نے ایسے پاکستانی متکبر تبلیغی عناصر کے تکبر کو توڑنے کا ارادہ فرمایا اور حضرت مولانا علیاس رحمہ اللہ کے لخت جگر خلف الرشید حضرت اقدس مولانا سعد مددزل العالی جیسے جبل استقامت کو کھڑا فرما دیا جس نے عرصہ دراز کے بعد تبلیغ کے پہلے تین اکابرین کے طرز پر سنت امیر و معمور کو زندہ فرمایا اور اکابرین سلاسہ کے مبارک فرامین اور ترغیبات جو مساجد کو شب و روز اعمال سے آباد کرنے سے متعلق تھی انہیں مشورے سے خوبصورت عملی جامع پہنا دیا اور نظام الدین کی عالمی مرکزیت پر کیے جانے والے تمام وار ایک ایک کر کے ناکام اور فیل کر دیئے اور یہ تمام کام بتوفیق خداوندی اور بزریع نصرت غیبی ہوا فللہ الحمد والشکر مزید یہ کہ حال ہی میں سفر حج کے دوران جب حضرت اقدس کے سامنے کچھ پاکستانی ملکی سطح کے ذمہ دار احباب نے تکمیل شورہ کے لیے بزید مخصوص حضرات کی وجہ سے بیروم تشکیلوں میں مشکلات کو پیش کیا تو معتبر ذرائع کے مطابق حضرت والا نے نہایت دوراندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حقیمانہ فیصلہ فرمایا وہ یہ کہ مدرسہ عربیہ ریمند کے مقابل پاکستان میں کوئی مرکز تو ہرگز نہ بنایا جائے البتہ نظام الدین سے عقیدت رکھنے والے احباب کی بیرون ممالک میں تشکیلوں کے حوالہ سے مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے مرکز نظام الدین کی جانب سے یہ خوشخبری ضرور موصول ہو رہی ہے کہ وہ حضرات ایسے پاکستانی احباب کی جماعتوں کو بیرون ممالک تشکیل کے لیے براہ راست مرکز نظام الدین رابطے کی اجازت دے رہے ہیں کہ ایسی جماعتوں کے کاغذات پاکستانی احباب مرکز نظام الدین بھیجوا دیا گریں گے وہ حضرات مشورے سے مناسب ممالک میں تشکیل فرما دیں گے اور ظاہر ہے بیرون ممالک جماعتوں کی تشکیل کا براہ راست مرکز نظام الدین سے ہونا نظام الدین کی عالمی مرکزیت کو مستحکم کرنے والا ہے اور جب بعض ممالک اور شہروں کے احباب بیرون کی تشکیلیں براہ راست عالمی مرکز نظام الدین سے کرانے لگیں گے تو تدریجاً یہ مبارک سلسلہ باقی ممالک اور شہروں میں بھی پھیلے گا اور اس طرح ممالک کی نقل و حرکت کے حوالہ سے تبلیغ میں مرکزیت و اجتماعیت قائم ہوتی چلی جائے گی کہ ملک سے ملک نقل و حرکت مرکز سے جڑتے چلے جائیں گے اب دیکھتے ہیں کہ براہ راست مرکز نظام الدین سے ممالک کے لیے تشکیل کروانے میں کون کون سی جماعتیں اور کہاں کہاں کی جماعتیں سبقت لے جاتی ہیں ہمت مردہ مدد خدا اٹھ باند کمر کیوں ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے فقط والسلام بندہ عبد المعید ملتان نمائندہ جماعت علماء اکرام ملتانہ ملتانہ